شفاء فالج اور لقوہ بڑے بڑے ہمیر ترین لوگ اس فالج کی وجہ سے سردنگو ہو جاتے ہیں زلیل ہو جاتے ہیں بیوی بچوں کے نوکروں کے محتاج ہو جاتے ہیں ناکریم صاحب کو شفاء دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ناظریک یہ جو میں نے اس کا آپ کو بتاتا ہو شفاء فالج اور لقوہ دونوں میں بہترین چیز ہے فالج کی بریز بڑے بڑے ہمیر ترین لوگ اس فالج کی وجہ سے سردنگو ہو جاتے ہیں زلیل ہو جاتے ہیں بیوی بچوں کے نوکروں کے محتاج ہو جاتے ہیں ناکریم صاحب کو شفاء دے اگر یہ کوئی نسخہ نام بلا سکے تو ہمانے ساتھ رابطہ کرے تو اس کو انشاءاللہ دعائی مل جائے گی بہتالہ دعائی ہیں محتاج سے تیار کر کے لوگوں کو دے رہا ہوں اور ناکریم شفاء دے رہا ہے اس نسخہ کے اجزاء کچھ اس طرح ہے کشتہ ازاراکی قرآن نفل جس کو دو کہتے ہیں کشتہ ازاراکی پچاس گرام لونگ پچاس گرام آنک کی جڑکا چھلکا جو زمین کے اندر ہوتی ہے آنک کی جڑکا چھلکا یہ پچاس گرام کشتہ سملفار عبیز یہ آپ کو بنا منایا کسی درد عجب القرشی کا من جائے گا یہ آپ نے ایک گرام لینا ہے زنجبیل پچاس گرام فلفل دراز پچاس گرام فلفل سیا تیس گرام اچھا ان طباب چیزوں کو آپ لیں گرائنڈ کر لیں تیسی گھی ہو چاہے روگن زیتوروں تھوڑا سا روگن زیتور یا گھی ایک راہی میں ڈال کر ان طباب چیزوں کو اس میں ڈال کر فرائی کریں تیر چار منٹ ہلکے آنچ پار اس کو فرائی کریں پھر نکال دے شرط تمام چیزوں کو گرائنڈ کر لیں اب یہ فالج کا اس کا آپ کے پاس تیار ہو گیا ہے اب طریقہ استعمال کچھ اس طرح ہے کہ آدھا گرام صبح کو آدھا گرام نپیر کو اور رات کو دودھ کے ساتھ آپ نے بریز کو کھلانا ہے اس کے علاوہ فالج والے بریز کو کم از کم سو گرام یا پچاس گرام شہد ایک پہو دودھ میں یا آدھے پہو دودھ میں صبح دپیر شاب رات کو روزانہ پہ لائے کریں انشاءاللہ فالج کا بریز چند روز میں یا چند نئی ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ رحم گرے اسلام علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی